نمسکر دوستو ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور دوستو ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں نامیویا اور یوگانڈا کے بیچ کھیلے جانے والے تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے بارے میں دونوں ہی ٹیمیں ابھی تک ایک ایک مقابلہ جیت چکی ہیں تو دونوں ہی ٹیموں کے لیے دوستو یہ مقابلہ فائنل مقابلہ رہنے والا ہے دوستو ہم آپ کو بتا دیں جو دو مقابلے ابھی تک ہوئے ہیں یہاں پر میڈل اوڈر کے جو بللے باج رہے ہیں یعنی تیسرے چوتے اور پانچ پہ نمبر کے جو بللے باج رہے ہیں دوستو انہوں نے بڑے اسکور یہاں پر کھڑے کیے ہیں جیسے طور پر آپ کو بتا دیں یہی دوستو گرانڈ لیگ میں ہمارے لیے آج کا فورمولہ رہنے والا ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں دونوں ہی مقابلوں میں زیادہ بکٹ نہیں گرے ہیں یعنی دوستو بولروں پر آپ کو زیادہ دھیان نہیں دینا ہے آپ کو بللے باجی کے حساب سے اپنی ٹیم تیار کرنی ہے تو شروعات کرنے والے ہیں ہم بکٹ کیپرنگ سیکسن کے ساتھ میں لیکن دوستو اس سے پہلے یادی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ٹیلی گرام چینل سے جڑنا آپ بالکل نہ بھولیں ڈسکرپسن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا فائنل گرانڈ لیگ کی ٹیم اور ہیڈ ٹو ایٹ کیلی ٹیم میں دوستو ہم بہن پر آپ کے لیے پروائیڈ کرانے والے ہیں تو شروعات کرنے والے ہیں بکٹ کیپرنگ سیکسن کے ساتھ میں سب سے پہلے دوستو بات کریں گے اپن فریڈ ایچ ایلم کے بارے میں دو مقابلے ان کے دوارہ ابھی تک کھیلے جا چکے ہیں اور دونوں ہی مقابلوں میں دوستو ان کی بیٹنگ نہیں آئی ہے کیونکہ ان کا بیٹنگ وڈر چھٹے پہ اور ساتھ پہ نمبر پر رہتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا دوستو اس پچ پر بکٹ نہیں گر رہے ہیں یہی کران ہے کہ دونوں ہی مقابلوں میں ان کی بیٹنگ نہیں آئی ہے دوستو آپ ہیڈ ٹو ایڈ اور سمول لیگوں میں آپ ان کو لینے سے بچ سکتے ہیں دوستو بھئی اگر بات کریں اپنے لوفٹیا ایٹن کے بارے میں دو مقابلے ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں پہلے مقابلے میں نمبر تین پر یہ بلے باجی کرنے آئے تھے کیونکہ دوستو وہاں پر نامی ویاں نے بعد میں یعنی کی چیز کیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں یدی آج نامی ویاں دوارہ چیز کرتے ہیں تو نشطور پر یہ تیسرے نمبر پر آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں یدی پہلے بلے باجی آتی ہے تو ایسے میں یہ چھٹے ہوئے نمبر پر آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں یعنی آپ ان کا سیلیکشن تب ہی کریے گا جب دوستو آپ کو ٹوز کا پورا نولیج ہو یعنی ٹوز کے بعد یہ ٹیم بناتے ہیں تو وہاں پر آپ ان کو دھیان میں رکھ کر ٹیم بنائیے گا لیکن بات کریں دوستو اپن کوٹزے کے بارے میں تو دونوں ہی مقابلوں میں نامی ویاں کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے پہلے مقابلے اور دونوں ہی مقابلوں میں انچالیس انچالیس رنوں کی پاری ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے نشت طور پر دوستو اچھی فوم میں ہے اور آپ کے لیے ہیڈ ٹو ایڈ میں دوستو کاس طور پر ہیڈ ٹو ایڈ لیگوں میں آپ آسانی سے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں دوستو بات کریں بلے باجوں کے بارے میں تو یوگانڈا کے سسا جاجی کے بارے میں بات کریں 85% لوگوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں پہلے مقابلے میں چگوان بنائے ہیں دوسرے مقابلے میں حالا کی جیرو پر آؤٹ ہو گئے ہیں ٹوپ وڈر پر بلے باجی کر رہے ہیں نشت طور پر آپ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں وہی اگر بات کریں دوستو اراس موسک کے بارے میں تو لگو بگ ہر بندے نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اس کی سب سے بڑی بجے دوستو میڈل اوڈر میں یہ بلے باجی کرنے آ رہے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے بیڈیو کی شروعات میں آپ کو بتایا ہے میڈل اوڈر کے بلے باج بڑا اسکور کر کر یہاں پر دے رہے ہیں پہلے مقابلے میں 27 اور دوسرے مقابلے میں شاندار سیکڑا ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملاتا اور ساتھی سات دوستو دونوں ہی مقابلوں میں انہوں نے بولنگ کی ہے پہلے مقابلے میں تین اور دوسرے مقابلے میں چار آور انہوں نے کمپلیٹ فیکے ہیں یعنی بات کریں پہلے مقابلے میں ایک اور دوسرے مقابلے میں دو بکٹ نکل کر دیا ہیں یعنی دو مقابلوں میں تین بکٹ لے چکے ہیں اور دوستو کافی جدہ رن بھی ان کے بلے سے نکلے ہیں یعنی گرانڈ لیگ ہیڈ ٹو ایڈ لیگ کے لیے ایراسموس آپ کے لیے شاندار کیپٹن اور وائز کیپٹن رہنے والے ہیں بھائی اگر بات کریں دوستو کین میں تو وائز وا کے بارے میں دوستو یہ پلیئر ایسے ہیں جو نمبر تین پر بیٹنگ کرتے ہیں یوگانڈا کے لیے کھیلتے ہیں پہلے مقابلے میں ان کے بلے سے شاندار سولہ رن کی پاری نکلی تھی بھائی دوستو دوسرے مقابلے میں چوبیس رن کی پاری نکلی ہے لیکن آپ کو بتا دے دوستو یہ آپ کو پارٹ ٹائم بولنگ کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں یعنی آپ ان کو اپنے ٹیم میں جرور شامل کر رہے ہیں دوستو سب سے اچھی بات نمبر تین پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور ایسے میں یہ بولنگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے فائدے مند رہنے والے ہیں پہلے مقابلے میں بولنگ نہیں کیا لیکن دوسرے مقابلے میں تین اوبر انہوں نے فیکے ہیں حالانکہ بکٹ نہیں ملا ہے لیکن دوستو آنے والے میچ میں بھی نشط طور پر آپ کو دو اوبر یہ فیکتے ہوئے دکھنے والے ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کریں اپنے سٹیفان برڈ کے بارے میں 90% لوگوں نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دو مقابلے ان کے دوارہ کھیلے گئے ہیں دونوں ہی مقابلوں میں ٹیم کے لیے اوپن کیا ہے پہلے مقابلے میں شاندار 52 رنوں کی پاری ان کے بلے سے ہمیں دیکھنے کو ملی تھی دوسرے مقابلے میں دوستو ماتر 8 رن ان کے بلے سے نکلے ہیں بولنگ یہ پلیئر نہیں کرتے ہیں لیکن دوستو ہیڈ ٹو ایڈ ٹیموں میں آپ انہیں آسانی سے اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں بلیم سن کے بارے میں دوستو پہلے مقابلے میں انہوں نے بیٹنگ نہیں کی دوسرے مقابلے میں نمبر تین پر انہوں نے بیٹنگ کیا اور 8 رن ہی ان کے بلے سے نکلے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں یہ بولنگ بھی نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں آپ ان کو ڈروپ کر کر اس لیے چل سکتے ہیں کیونکہ پچھلے کچھ 7 سے 8 مقابلوں پر نظر ڈالیں دوستو ان کے بلے سے کوئی بھی بڑی پاری نہیں نکلی ہے تو نشیط طور پر آپ ان کو یہاں سے ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں وہیں اگر بات کریں دوستو اوٹ بانی کے بارے میں تو ٹیم کے لیے اوپن تو کر رہے ہیں لیکن دوستو ان کے بلے سے اسکور نہیں نکلا ہے لیکن گرانڈ لیگ میں دوستو آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر ضرور چل سکتے ہیں بات کریں گے آل راونڈا سیکسن کے بارے میں یہاں پر آپ کو چار پلئیر کافی شاندار ملنے والے ہیں جن میں سے آپ دو سے تین ہی پلئیر اپنے ٹیم میں شامل کریں جو کی دوستو آپ کے لیے گرانڈ لیگ میں بھی فائد مند رہنے والے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ناکرانی کے بارے میں دوستو پہلی چیز تو یہ دونوں ہی مقابلوں میں چار ساروبر انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں اور ماتر ایک بگٹ حالا کی ان کو ملا ہے لیکن آپ کو بتا دیں بلے باجی میں یہ پانچ پی نمبر پر بلے باجی کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہم نے بیڈیو کی سروعات میں بتایا ہے کہ میڈل اوڈر میں بلے باجی کرنے والے بلے باج بڑا سکور کر کر ہم کو دے رہے ہیں پہلے مقابلے میں پچیس رن نکلے تھے دوسرے مقابلے میں ستتر رنوں کی شاندار پاری ان کے بلے سے نکلی ہے اور سب سے اچھی بات دوستو چار اوبر کمپلیٹ بھی کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ انہیں کسی پرکار کی لیگ میں کیپٹن بائیس کیپٹن ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں کہ یہ اگر بات کر ریاجت علی شاہ کے بارے میں دوستو میڈل اوڈر میں یہ بلے باجی کر رہے ہیں پہلے مقابلے میں بارہ دوسرے مقابلے میں ستاون رنوں کی پاری کھیلی ہے دوستو آپ نے ایک بار پھر دیکھا چوتھے نمبر کا بلے باج بڑا سکور کر کر دے رہا ہے دوستو دو سے تین اوبر یہ نشت طور پر فیکنے والے ہیں ایسے میں آپ انہیں اپنی ٹیم میں جرور شامل کر سکتے ہیں وہی اگر دوستو بات کریں فرینکلن کے بارے میں بلے باجی ان کی تھوڑی نیچے آتی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے دونوں ہی مقابلوں میں چار چار اوبر کمپلیٹ کیے ہیں حالانکہ ان کو بکٹ نہیں ملا ہے تو ایسے میں آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں اگر آپ گرانڈ لیگ کی زیادہ ٹیمیں بناتے ہیں تو جیتنے والا کپتان پہلے فیلڈنگ کرتا ہے یا نامیویا پہلے فیلڈنگ کرتی ہے تو ایسے میں آپ اس پلیئر کو اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں وہی اگر بات کریں گے اسمت کے بارے میں تو پہلے مقابلے میں بیٹنگ نہیں ملی ہے کیونکہ نامیویا کے ماتر دو ہی بکٹ گرے تھے اس کے علاوہ دوسرے مقابلے کی بات کریں یہاں پر پانچ پر نمبر پر یہ بلے باجی کرنے آئے اور ایسے میں تیرے رن ان کے بلے سے نکلے ہیں دونوں ہی مقابلوں میں چار چار اوبر انہوں نے فیکے ہیں پہلے ہی مقابلے میں دو بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں کافی شاندار دوستو پلیار ہے کافی سینئر یہ پلیار ہے نشط طور پر آپ کو اپنے ٹیم میں نے رکھنا چاہیے اور گرانڈ لیگ میں کیپٹن اور بائیس کیپٹن بھی ان کو ٹرائے کرنا چاہیے دوستو بولنگ سیکسن میں آپ کو کافی زیادہ آپسن ملنے والے ہیں لیکن آپ کو بتا دے دوستو بولنگ سیکسن میں جو چار اوبر کمپلٹ کریں گے ہماری پرائیوٹی ان کو اپنے ٹیم میں شامل کرنے کی ہوگی کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیں بکٹ کافی کم یہاں پر گر رہے ہیں تو اسی حساب سے ہم بھی اپنے ٹیم تیار کر رہے ہیں یعنی آپ ہیڈ ٹو ایڈ کی ٹیم کی بات کریں ہیں یعنی سمول لیگوں کی بات کریں تو جو ہمارے لئے چار اوبر کمپلٹ کر کر دینے والا ہے اسے ہم اپنے ٹیم میں شامل کرنے والے ہیں اور دوستو گرانڈ لیگ کے حساب سے آپ کو بتا دیں یہاں پر آپ کو بولروں کو الٹرنیٹ استعمال کرنا ہوگا یعنی دوستو آپ جدہ ٹیم بناتے ہیں تو آپ کو بولر دوستو الٹرنیٹ چینج کرنا ہوگا اسی حساب سے آپ کو اپنے ٹیم تیار کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو ٹرمپ لیہم کے بارے میں چوالیس پرشنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا دوستو آپ کو بتا دیں دونوں ہی مقابلوں میں انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے تو ایسے میں آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل بلکل بھی نہ کریں وہیں اگر بات کریں دوستو کیوں باتا کے بارے میں تو انیس پرشنٹ لوگوں نے انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے پہلے مقابلے میں دو اور دوسرے مقابلے میں چار اوبر انہوں نے فکے ہیں اور ان کو ابھی تک کوئی بیکٹ نہیں ملا ہے نہیں اگر بات کرنے دوستو اکان واشا کے بارے میں تو اپنے ٹیم کے لیے پہلے ہی مقابلے میں چار اوبر انہوں نے فیکے ہیں ایک بیکٹ نکالا تھا اس کے بعد دوسرے مقابلے میں دوستو انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں یہ بللے باجی میں چھٹوے نمبر پر بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو اس حساب سے آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر کر چل سکتے ہیں اور یہ اگر بات کریں دوستو شبو گاہ کے بارے میں تو شبو گاہ کے پہلے مقابلے میں چار اور دوسرے مقابلے میں تین اوبر انہوں نے فیکے ہیں نیشت طور پر گرانڈ لیگ میں آپ کو اس پلیئر کو تیار کرنا چاہیے کیونکہ دوستو آپ کے لیے پورا اوبر یہ فیک کر دینے والے ہیں ایسے بیکٹ نکالتے ہیں تو آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہنے والا ہے ڈیفرنٹ پک کا کام یہاں سے کرنے والا ہے وہی اگر بات کریں دوستو سین یون ڈوک کے بارے میں پہلے مقابلے میں ٹیم نے ڈروپ کیا دوسرے مقابلے ماتر دو ہی اوبر انہوں نے فیکے ہیں تو ہیڈ ٹو ایڈ اسمال لیگوں میں آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں دوستو اب اگلے پلیئر کے بارے میں بات کریں جس کا نام ہے لیچار دوستو تیس پرشنٹ لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے پہلے مقابلے میں تین اور دوسرے مقابلے میں دوستو دو اوبر فیکے ہیں حالہ کہ بکٹ ان کو ایک ہی ملا ہے لیکن آنے والے میچوں میں بھی دوستو دو ست تین اوبر ہی یہ آپ کو فیکتے ہوئے دکھنے والے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے لونگمینی کے بارے میں تو لونگمینی دونوں ہی میچوں میں چار چار اوبر فیکے ہیں اور ایک ایک بکٹ نکال کر اپنے ٹیم کے لیے انہوں نے دیا ہے اس کے علاوہ پن بات کریں گے اس کو لوڈز کے بارے میں دوستو دونوں ہی مقابلن دو دو اوبر فیکے ہیں یعنی کمپلیٹ بولنگ یہ کر کر نہیں دینے والے اس کے علاوہ دوستو بات کریں مشاہبہ کے بارے میں تو ایک بھی آور انہوں نے ابھی تک نئی فیکا ہے تو ایسے میں آپ ان کو ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں ایک ڈیمو ٹیم ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے جو کی پچھلی پلینگ 11 کے حساب سے دوستو یہاں پر رہی ہے بات کریں تو اس میں ہم نے کیپٹن ایراسموس اور بائیس کیپٹن ہم نے نکرانی کو رکا ہے کیونکہ دونوں ہی بلے باج میڈل اوڈر میں بلے باجی کرنے کے ساتھ چار اوور کمپلیٹ کر کر آپ کے لیے دینے والے ہیں دوستو پلینگ 11 جو فائنل آئے گی ٹوس کے بعد اس کے بعد دوستو ہم فائنل ٹیم آپ کے لیے ٹیلی گرام چینل پر پروائیڈ کرانے والے ہیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی جائے ہن دوستو